مرزا غالف صاحب کہ جس طرح انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ایک طویل وقت چاہیے اس چیز کو کرنے کے لئے اسی طرح اس شیر میں غالف صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونا تک یعنی کوئی بات کو ایک ٹائم چاہیے ایک وقفہ چاہیے اس کے اثر ہونے کا جل چاہتا ہے کہ جل سے جل ملاقات ہو وصل ہو اس طرف اب وہ عشق اور عاشق چاہتا ہے کہ وہ جل سے جل ملاقات ہو اپنے مہبوس سے اس طرح بشارہ ہے دام ہر موج میں ہے حلقہ صدقام نہنگ دیکھیں کیا گزرے ہیں قطرے پہ گوھر ہونے تک دیکھیں کیا گزرے ہیں قطرے پہ گوھر ہونے تک دام کہتے ہیں جال کو جس طرح سمندر میں جال بچے ہوتے ہیں صد کہتے ہیں سو کو اور نہنگ کہتے ہیں مگرمچ کو سمندر میں مگرمچ اور جال جگہ جگہ ہوتے ہیں اور پھر بھی قطرہ اپنے بچتے بچاتے سیپ کے اندر جاتا ہے اور وہ گوھر بن جاتا ہے تو اسی طرح زندگی سے تشویر دیئے کہ زندگی میں بھی انسان کے بہت ساری تکلیبیں مصیبت ہیں اور انسان کو بچ بچ کر چلنا ہے ان مگرمچوں سے یعنی مصیبتوں سے تو یہ اشارہ ہے گس کا بھی آشکی سبر طلب اور تمنا بیتاب دل کا کیا رنگ کروں خونے جگر ہونے تک آشکی عشق جو ہوتا ہے وہ سبر سبر کا نام عشق ہے لیکن تمنا جو ہوتی ہے وہ بیتاب ہوتی ہے جل سے جل پانے کی کوشش وہی شیر کی طرف اشارہ ہے دل کا کیا رنگ کروں خونے جگر ہونے تک تو جو عشق ہے جو جگر پر چھوٹ کرتا ہے تو وہ اس کا تشوید دی انہوں نے کہ آشکی کیا ہے وہ سبر مانگتی ہے اور دل کیا ہے جلدی جلدی اچاتا ہے ملاقاتوں اور بیتاب رہتا ہے تو اس کی طرف اشارہ ہے ہم نے مانا کہ تغافل نہ کروگے لیکن ہم نے مانا کہ تغافل نہ کروگے لیکن خاک ہو جائیں گے تم کو خبر ہونے تک غالف صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ تغافل کہتے ہیں غفلت بے پروائی لا پروائی کو تو غالف صاحب کا اشارہ ہے کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کروگے لیکن خاک ہو جائیں گے تم کو خبر ہونے تک غالف صاحب کا اشارہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کوئی بھی تقلف یا کوئی بھی غفلت نہیں کروگے لیکن ہم دل کا کیا کریں جب تک آپ آئیں گے ہم خاک ہو چکے ہوں گے پرتب خور سے شبنم کو فنا کی تعلیم میں بھی ہوں ایک انایت کی نظر ہونے تک پرتب خور کہتے ہیں سورج کی گرمی سورج کا جلوہ سورج کی تپش جو سورج شبنم پر سورج کی کرنے پڑتی ہیں وہ بھاب بن کے فنا ہو جاتی ہیں اسی طرح غالف آپ کہتے ہیں میں بھی اپنے اوپر ایک آپ کی کرن ایک نظر چاہتا ہوں نظر کو کرن سے انہوں تشویح دیئے کہ آپ کی جب نظر ہماری طرف ہوگی تو ہم بھی عشق میں فنا ہو جائیں گے یہ ان کی مراد ہے یک نظر بیش نہیں سورسہ پہ ہستی غافل گرمی بزم ہے ایک رکھ سے شرر ہونے تاریخ حالف صاحب کہتے ہیں جس طرح سے آگ کی لپٹوں میں چنگاری اٹھ کے فنا ہو جاتی ہے اسی طرح سے آگ کی ایک نظر انسان کی زندگی مختصر ہے بہت کم زندگی ہے انسان غفلت میں ہے اور اس کی زندگی بہت ہی مختصر ہے جس طرح سے آگ کی لپٹیں جب اٹھتی ہیں چنگاری جو اٹھتی ہے وہ اٹھتی ہے چنگاری نکلتی ہے اور تھوڑی دور جا کے وہ فنا ہو جاتی ہے رکھ سے کرتے ہوئے اب اس وضل کے مختصر کی طرف بڑھتے ہیں دوستو غمِ حسطی کا ست کس سے ہو جز مرگ علاج شما ہر رنگ میں جلتی ہے سہر ہونے تک تو خالف صاحب اس مختصر میں ارض کر رہے ہیں کہ زندگی انسان کی جو ہے پریشانیوں اور مصیبتوں سے لبریز ہے اس کا خاتمہ موت کے ساتھ ہی ہوگا جس طرح شما ہر صورت میں صبح تک جلتی ہے اس طرح ہمیں اپنی موت تک جینا ہی ہے اس مختصر میں خالف صاحب کا یہی اشارہ ہے اس تو امید ہے آپ کو میری یہ کعوش جو ددل کی شرعہ کی ہے تشریح کی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی شکریہ بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی